یہ مین گلی ہے مین بازار ہے بازار پر پانی کھڑا ہے جو بیس روز سے پانی کھڑا ہے اور لوگ پرشاند ہیں اور ڈی سی صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ پانی جو کھڑا ہے اس کو کسی طریقے سے پانی کو نکالا جائے یہ پانی نہ نکالنے کی وجہ کہ رونہ سے بھی زیادہ خطرناک علاقہ بن چکا ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں لوگ پرشاند حال ہیں ڈی سی صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پانی کا فوری طور پر کوئی بندوبست کیا ہے مین روڈ کے اوپر اور گلیوں میں پانی کھڑا ہے ہم ڈی سی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ موقع آ کر دیکھیں ڈی سی صاحب یہ سلانہ روڈ مالا احمد برا جو سیوریل کا کام کیا جا رہا ہے سیوریج بات ہونے کی وجہ سے اس فکر جو پرشانی کا عالم ہے وہ عوام بیمار ہو رہی ہے اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہے سیوریج آج بیس روڈ سے بند ہے جو یہ کام کیا جا رہا ہے سیوریج کا کام ڈی سی صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو جلد مکمل کیا جائے پبلک ہیلپ کے افیسران موقع آگر دیکھیں کہ پانی کا کیا حال ہے یہاں پہ پانی کھڑا ہے میں نے پہلے آپ کو چکھایا ہے اللہ احمد پورا سلارا روڈ ہے سیوریج صاحب یہ دیکھیں یہ منظر دیکھیں یہ پانی کا منظر دیکھیں یہ پانی دیکھیں یہ کتنا پانی کھڑا ہے لوگوں کی گزرگاہ لوگ پرشان ہے پرشانے حال ہیں بیس روز سے یہ سیوریج بند کیا گیا ہے جو آج ٹاک نہیں کھلا اور لوگ بیماریاں میں موقع آئے ہیں سیوریج صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پانی کا بندوبست کیا جائے اور سیوریج لائن کو جلد جلد مکمل کیا جائے میں تو برا سلارا روڈ کی بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ سیوریج لائن بند ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے بازاروں اور گلیوں میں کھڑا ہے لوگ بہت پرشان ہیں عرصہ بیس روز سے یہ پانی بند کیا گیا ہے جو گیا ہے ہمارے لئے بہت نقصان دے ہیں یہ آپ کو میں پانی دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے گلیوں میں بازاروں میں اور یہ مین رول کے اوپر کھڑا ہے پانی